اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو میچ چینل ہانڈی چولا آج میں بناؤں گی سیخ کباب کا سالن یا سیخ کباب کی کڑاہی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت کم ہو یا پھر آپ کسی دعوت میں کوئی سائٹ ڈش بنانا چاہیں تو یہ سالن ایسے موقع کیلئے بیسٹ ہے آج کل ہمارے گھروں میں فروزن سیخ کباب تو اکثر ہوتے ہی ہیں تو بس فٹا فٹ دبا نکالیں اور پندرہ منٹ میں کڑاہی تیار کر لیں اس کڑاہی کے لئے سب سے پہلے پین کو میڈیم ہیٹ پر رکھیں اور اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل ڈال دیں پھر اس میں آدھا کپ دہی ڈال دیں تیل گرم ہونے سے پہلے ڈال دیں ورنہ پھر یہ چینٹے مارے گا دہی اس کے بعد جلد ہی اس میں پیاز ڈال دیں دو عدد درمیانے پیاز کٹ کے یہ میں نے ڈال لے ہیں پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ لال مرچ ایک چوتھائی چمچ حلدی اور ایک پورا چمچ دھنیا پاورڈر کا ڈال ہے اور اب اس کو اس وقت تک بھونے جب تک دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور تیل نظر نہیں آنے لگتا اس میں چمچ لاتے رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب تیل نکل آئے تو پھر اس کے اندر اب ہم سیخ کباب ڈالیں گے اچھی طرح اس کو بھون لیں تیل نکل آیا اور سیخ کباب میں نے آدھے آدھے کٹ لیا ہے کیونکہ اگر بڑا پورا سیخ کباب ڈالیں تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو میں نے ان کو کٹ لیا ہے ایک کباب کے دو دو ٹکڑے کر لیا ہے اب کباب ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ان کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کے بعد دو کٹے ہوئے ٹماتر بڑے بڑے ٹماتر میں نے لیے ہیں اور وہ اس میں مکس کر دیے اچھا ٹماتر ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ زیادہ تیز ذرا رکھنی ہے تاکہ ٹماتر جلدی سے وہ پانی نہ چھوڑ دے اور پھر آخر میں آپ نے اس میں ہری مرچیں تین سے چار عدد کٹ کے ڈال دینی ہے اور پھر اس کو مکس کر لینا اچھی طرح سے اصل میں اس میں سب کچھ تو پہلے ہی پکا کباب تو پہلے ہی پکے ہوئے ہیں تو اس نے ہمیں بہت زیادہ دیر تک کوکنگ نہیں کرنی ہے اس میں بس مکسنگ کا کام ہے زیادہ اور چلیں جی یہ آپ کی کڑائی تیار ہو گئی سیخ کباب کی کڑائی اس کو اب ہم ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو فوراں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے